بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے زین اکیڈمی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے زین اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی لازمی پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو مالکیل اور کمپاؤنڈ جو ہے اس کی اوپر ہم آر لیڈی پہلے جو ہے بات کر چکے ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹ جو ہے اس میں کنفیوز ہے کہ مالکیل اور کمپاؤنڈ میں فرق ہم کیسے کریں گے تو مالکیل جو ہے یہ کمبینیشن ہے دو یا دو سے زیادہ ایٹم یا ایلیمنٹ جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے مالکیل بنتے ہیں ایٹم سیم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں فرض کریں سیم ایٹموں کا یا ایلیمنٹ کا جو مالکیل ہے اس کی اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے ایف ای تری ہے ایف ای تری اس کے علاوہ اکسیجن ہے او ٹو اس کے علاوہ اوزون ہے او تری اس کے علاوہ ہائیڈروجن ہے یہ جتنی بھی ہے یہ سیم ایٹموں سے بنا ہوا ہے یہ مالکیل جتنی بھی میں لکھ رہا ہوں اس کے علاوہ نائٹروجن ہے اس کے علاوہ سی ایل ٹو ہے کلورین ہے تو یہ جو ہے یہ سیم ایٹموں سے بنا ہوا ہے یہ جتنی مالکیل ہے یہ سیم ایٹموں سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈیفرنٹ ایٹموں سے بھی جو ہے مالکیل جو ہے بن سکتے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس ایج ڈو او ہے اس کے علاوہ کاربن ڈا اکسائیڈ ہے اس کے علاوہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ ہے ایج ڈو او ٹو اس کے علاوہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے کمپاؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایٹم یا ایلیمنٹ جو ہے جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ہمیں دیتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ کوسٹن آئے گا کہ ڈیفرنٹ ایٹموں سے تو مالکیل بھی بن سکتا ہے اور آپ نے بتایا کہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ایٹموں سے بن جاتا ہے جس طرح ہمارے پاس ن ایسی ایل ہے اس کے علاوہ ایسی ایل ہے تو یہاں پہ کمپاؤنڈ جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہے یہ بھی کمپاؤنڈ ہے اور یہ بھی کمپاؤنڈ ہے یہ ڈیفرنٹ ایٹموں سے بنا ہوا ہے اس کو ہم مالکیل کہتے ہیں سوری یہ مالکیل ہے یہ کمپاؤنڈ ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ایٹموں سے بنا ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ایٹموں سے بنا ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں جو پائنٹ ہے یہاں پہ جو پائنٹ ہے مالکیل ہمیشہ مالکیل کی بیچ ہمیشہ کیا ہوگا کوئیلنٹ بان ہوگا کیا ہوگا کوئلنڈ بانڈ ہوگا فار ایکزمپل ہمارے پاس ایچ ٹو او ہے اس کی اکسیجن ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہیڈروجن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن کوئلنڈ بانڈ یہ آپس میں کیا کرتا ہے کوئلنڈ بانڈ بناتا ہے تو مالکیل کی بیچ ہمیشہ کوئلنڈ بانڈ ہوگی اب یہاں پہ کوئلنڈ بانڈ کیا ہوتا ہے کوئلنڈ بانڈ وہ ہوتا ہے جب دونوں ایٹم جو ہے الیکٹران جو ہے شیئر کر دیتے ہیں یہ بھی شیئر کر دیتا ہے اکسیجن بھی شیئر کر دیتا ہے اور یہ بھی شیئر کر دیتا ہے یہاں پہ اکسیجن کے پاس جو ہے دو لون پیئر ہے اور دو جو ہے ان پیئر ایک ایک الیکٹران ہے اس کو دو الیکٹران کی مزید ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کیلئے یہاں سے یہ ہیڈروجن کے ساتھ بانڈ باناتا ہے تو جب یہ اس طرح یہاں پہ الیکٹران شیئر کر دیتا ہے یہ الیکٹران اور اس کا یہ الیکٹران یہ شیئر کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ الیکٹران جو ہے یہ شیئر کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آکٹیٹ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے یہ سٹیبل ہو جاتا ہے اب مزید جو ہے یہ کچھ نہیں کرتا اسی طرح ہیڈروجن کے پاس ایک الیکٹران ہے اس کو اس کی ڈپلیٹ کمپلیٹ کرنے کیلئے اس کو ایک الیکٹران کی ضرورت ہے ضرورت کو پوری کرنے کیلئے یہ کیا کرتا ہے اکسیجن کے ساتھ جو ہے باند بناتا ہے تو اس طرح یہ دو الیکٹران اس کی بھی ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی ڈپلیٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کی اکٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی نتیجے میں کوئلن باند بن جاتا ہے اب میرے خیال میں کوئلن باند کی سمجھ آئے ہوگی تو میرا مطلب یہ ہے کہ مالکیل کی بیچ ہمیشہ کیا ہوگی کوئلن باند ہوگی اور کمپاونڈ جو ہے اس کی بیچ آئینک باند ہوگی اب آئینک باند کیا ہے آئینک باند جو ہے وہ ہمیشہ مور الیکٹر نگیٹویٹی ایٹم یا ایلیمنٹ اور مور پازیٹویٹی ایٹم یا ایلیمنٹ کی بیچ جو ہے بن جاتا ہے اب آپ آئینک باند کو کیسے پہچانیں گے جب مور الیکٹر نگیٹویٹی ایلیمنٹ یا ایٹم کسی بھی مور الیکٹر پازیٹیویٹی کے ساتھ بانڈ باناتا ہے تو اس کی بیچ ہمیشہ آیانک بانڈ ہوگی جس طرح ہمارے پاس کلورین ہیں کلورین کی جو ہے کلورین مور الیکٹر نگٹیویٹی ہے مور الیکٹر نگٹیویٹی ایٹم ہے اس کی علاوہ سوڈیم جو ہے وہ مور الیکٹر پازیٹیویٹی ایٹم ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے اس کے جو ہے فورس آف اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لاس سیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے وہ اسے لے لیتا ہے لینے کے بعد اس کے اوپر نگٹیو چارج جاتا ہے نگٹیو چارج کیوں آتا ہے کیونکہ اس کے اس میں جو ہے الیکٹران جو ہے ایک الیکٹران زیادہ ہوا اور الیکٹران کی اوپر نگٹیو چارج جاتا ہے نگٹیو چارج ہوتا ہے اسی وجہ سے ایزے ہول کلورین پر نگٹیو چارج جاتا ہے اس طرح اس پہ پازیٹیو چارج آتا ہے پازیٹیو چارج کیوں آ جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک الیکٹران چلا گیا الیکٹران جب چلا گیا پروٹان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور پروٹان کی اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کی اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے تو یہ کلورین اس سے کمپلیٹلی یہ الیکٹران لے لیتا ہے لینے کے بعد اس کی اوپر نیگٹیو اس کی اوپر پازیٹیو اس کے بعد کیا ہوتا ہے نیگٹیو اور پازیٹیو کی بیچ فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اس فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے جو ہے ایک بانڈ بن جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں آیانک بانڈ تو مائو کمپونڈ جو ہے اس کی بیچ ہمیشہ آیانک بانڈ ہوگی اس طرح یہاں پہ ایچی ایل جو ہے ہائیڈروجن جو ہے مور پازیٹیوٹی ایٹم ہے اور کلورین جو ہے مور الیکٹری نیگٹیوٹی ایٹم ہے تو یہ اس سے کمپلیٹی الیکٹران جو ہے اپنی طرف کینچ لیتا ہے لے لیتا ہے تو اس کی اوپر نیگٹیو آتا ہے اور اس کی اوپر پازیٹیو آتا ہے تو نیگٹیو اور پازیٹیو کی بیچ جو ہے فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی قریب جو ہے کوشش کرتی ہے تو اس کی نتیجے میں ایک بانڈ بنتا ہے اس بانڈ کو ہم کیا کہتے ہیں آیانک بانڈ تو میرا مطلب یہ ہے کہ کمپاؤنڈ کی بیچ جو ہے ہمیشہ کیا ہوگی کوویلینڈ بانڈ ہوگی سوری آیانک بانڈ ہوگی اور مالیکیل کی بیچ ہمیشہ کوویلینڈ بانڈ ہوگی اس کی علاوہ جو سیم ایٹموں سے بناوگا وہ کبھی بھی جو ہے کمپاؤنڈ نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کیا ہوگا مالیکیل ہوگا جو ڈیفرنٹ ایٹموں سے بناوگا اس کی بیچ اگر آیانک بانڈ ہو تو اس کو ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں اگر اس کی بیچ کو ویلینڈ بانڈ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مالیکیل ہے تو امید ہے کہ یہ چوٹا سا ڈیفرنس اس کی بیچ میں ہے ان کی توڑی بود آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ جائے ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شیئر کرے